ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالس گز جوڑا تھا یہ سونے اور چاندی اور ترن ترن کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاسد اور اس کے تحائف کو ٹھکرا دیا تو اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے قبل کہ وہ میرے حضور موتی ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا خویز جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کے حضور حاضر کر دوں گا اس سے قبل کہ آپ اجلاس برخواست کریں اور بے شک میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصف بن برکھیا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس میں عظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اس نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے چنانچہ حضرت عاصف بن برکھیا نے روحانی قوت سے بلکیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینج لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا ہوں